مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والوں کی محنت کو اپنے خاندان سے نہ جوڑیں یہ ہمارے ہاں کیوں آخر یہ کلچر سا بن گیا ہے کہ کریٹ لینے کی ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے ہم ایز ای ٹیم بن کر ایز ای ٹیم ہو کر کیوں نہیں کسی بھی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کر سکتے پہلے امیر العظیم صاحب نے بڑا تفصیلیں اس پر بتایا ہے جس میں ایک نام بھول گئے علام اسحاق خان صاحب کا کہ وہ تمام حکمران جو پاکستان میں رہے انہوں نے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا لیکن اس کو آخری نتیجے پر پہنچے آنے والے میاں نواز شریف ہیں تو یہ کریٹ ان سے لیا نہیں جا سکتا کہ جو دھماکہ کیا گیا اس دوران جن دھمکیوں اور پیش کشوں کا ذکر ہوا ہے وہ تو اب کتابوں کا حصہ بن چکے ہیں اور ریکارڈ میں درج ہیں کہ انہیں کیا کہا گیا ایک طرف دھمکی دی گئی ایک طرف مالی معاملت اور اور بہت کچھ لیکن انہوں نے ایک وسیع مشاورت کے بعد دھماکے کیے جس کی وجہ سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا دوسری بات یہ ہے اور یہ کریٹ ان سے کوئی لے نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا اور ایک شبلی صاحب نے تو میرا خلال میں شبلی صاحب کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور کسی ایک جگہ پہ یہ ان کے مقام کے خلاف تھا کہ وہ ہر سوال کا جواب دیں اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر بیان ہر سوال کے جواب میں ایک اگریسیف جواب پیش کرتے ہیں جو حکومت کا کام نہیں ہوتا اور ویسے بھی جب انہوں نے کہا کہ یہ خاندانی معاملہ نہیں ہے تو بالکل خاندانی معاملہ نہیں ہے نواز شریف صاحب نے دھماکے کروائے پاکستان کو طاقت بنایا تو اس کا کریٹ لینے کے لیے ان کی بیٹی یا بھائی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس تاریخ کو اس دن کو منائیں اور اوپن لی کہیں کہ میاں نواز شریف نے دھماکے کیے تھے